اسلام علیکم دوستو آج آپ لوگوں کے لئے ایک امپورٹنٹ شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں یہ دیکھیں اس رکشے کے بیچے کیا لکھا ہوا ہے یہ ذرا غور سے پڑھیں آن لائن جابز آن لائن ڈیٹا انٹری آن لائن فارم فیلنگ گھر بیٹھے پچاس ہزار سے ستر ہزار کمائیں فی میل گھر بیٹھے روزانہ پانچ ہزار سے سات ہزار حاصل کریں کام کی پیمنٹ روزانہ وصول کریں ٹھیک ہے جی یہ رکشے کے بیچے لکھا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو انہوں نے اپنا ویٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے چلیں ذرا ان کو ہم کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی جگاڑو ہے ملوکہ شگل ملا ہے اور دو نمری ہے یا واقعی کوئی اتھنٹی گیٹڈ ہے تو چلیں ذرا کیمرے کی سکرین کے اوپر اور آپ کے سامنے بیٹھ کے ہم ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو مارکٹنگ کر رہے ہیں یہ رکشے کے بیچے مارکٹنگ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی تو اس مارکٹنگ سے یہ کیا حاصل کر رہے ہیں تو لیٹس سی چلیں ذرا کیمرے کی سکرین کے اوپر اور ذرا ان کو سامنے بیٹھ کے کال کرتے ہیں جی تو جنابے والا دیکھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے کتنا آسان ہے گھر بیٹھ کے پچاس ہزار سے ستر ہزار روپے کمانا پچاس ہزار سے ستر ہزار روپے اور ڈیلی کی ارننگ آپ کو ڈیلی ملے گی اچھا چلیں اب چلتے ہیں ذرا اپنی کروائی کی طرف فون نمبر تو ہے ہمارے پاس میں نے سیف کر لیا ہے رکشہ ورک کے نام سے ان کو میں نے میسج کیا ہیلو کا ٹھیک ہے ہیلو کرنے کے بعد ان کا ایک آٹو ریپلائی آگیا آٹو ریپلائی میں انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہماری ویب سائٹ ہے اور ڈیمو کال کرنے کے لیے ویب سائٹ پر نمبر اور پیکجز موجود ہیں اوکے چلیں اس کے اوپر ذرا ہم کرتے ہیں کلک ویب سائٹ پر تو ویب سائٹ پر انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح سارا کام ہونا ہے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ نیچے نمبر دیا ہے اس نے زیشان اقبال ٹھیک ہے جی اگر آپ نے مطلب کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ کو زیشان اقبال صاحب کو کال کرنی پڑے گی ٹھیک ہے چلیں کال کرتے ہیں تو اس کو ذرا ہم کرتے ہیں سیلیکٹ کال ان کو میں کروں گا سارا کچھ کروں گا اس کے بعد اینڈ پہ آپ لوگوں نے میرا انیلسز لازمی سے سننا ہے ٹھیک ہے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یہ میری کال پک کر لیں ٹھیک ہے پھر ذرا ان کے ساتھ اگلی گیم کرتے ہیں تو کال کرتے ہیں ان کو جناب آواز آ رہی ہے آپ کو میری آنی آ رہی ہے جی بجن میں نے آپ کا نمبر دیکھا تھا وہ رکشے کے پیچھے لکھا باتا آپ کے آن لائن ڈیرمی جی جو آسان ہو اور جس کے اندر پیسے بھی زیادہ آتے ہو سر پیمنٹ پہلے بیجنی پڑے گی آج یہ کیسے بیجنی پڑے گی کوئی ایزی پیسہ جائز کیش تو سریعہ ہمیں پیمنٹ کیسے ملے گی آج یہ دیر میں کتنی دیر کام کرنا پڑے گا جناب جناب یہ تھوڑا سا کام ملٹا نہیں ہو جائے گا ہمیں نوکری بھی کرنی ہے پہلے پیسے بھی ہم لے کام ہم آپ کو گر کے دیں گے پھر آپ کو کیوں پیسے دیں گے ہم آپ کو گر کے دیں گے ہم نے بریانی گریری ملانی ہے کوئی بریانی گریری ملانی ہے میں نے کام کرنا پیسے بھی دو ریڈی کے پاسے بھی دوں گے یا باستہ تو سر کام آپ کے لئے کریں گے تو پیسے آپ ہمیں دیں گے باستہ 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 جناب دیکھ لیا آپ لوگوں نے ایک بار اس کو دوبارہ کال کرتے ہیں اس کو دوبارہ تپاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ کال کرتے ہیں میں جو پہنک کر رہے ہیں بھائی آپ بھوسہ کر رہے ہیں میں نے کام کرنا ہے بھائی میں نے کام کر رہا ہے میں نے کام کر رہا ہوں میں نے بھوسہ رہا ہے نہیں میں پہنک پیسے پہ بھی دے اس کو پھر کوئی کرتے ہیں گلیاں چاہنے دے رہے دینے دیں ابھی پھلحال اس کی باری گلیاں دینے کی جب میری باری ہے کہ میں اپنا ہوں گا آپ کا مطلوبہ نمبر صرف مصروف ہے کار دیا ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں ایسی کی تیسی اس کی بھائی غصہ نہ کریں مجھے جائز نمبر بھیج دیں میں آپ کو پیرمٹ کرا دوں جی پھر کھاڑ دیا اس ٹھیک ہے ایک اوڑا ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی میسیج آتا ہے یا نہیں آتا ٹھیک ہے جناب تو یہ دیکھیں اس نے مجھے میسیج بھیج دیا ہے ٹھیک ہے یہ اس نے مجھے نمبر دے دیا ہے فور جیس کیش اور نام کیا ہے آگے سیما تارک یہ اچھا ہوا ہے اس نے مجھے نمبر پہ بھیجا ہے ورڈ سیپ پہ نہیں بھیجا ہے کیونکہ ورڈ سیپ پہ یہ ڈلیٹ فور ایوریون کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب میں دو منٹ رکھتا ہوں پھر میں اس کو کہتا ہوں جناب پیمنٹ ہوگی ہے مجھے ذرا لاغ ان دیں اگلی سٹوری دیکھتے ہیں پھر چار پانچ منٹ ہوگے بلکہ دو تین منٹ ہوگے اب ذرا اس کو کرتے ہیں فون دوبارہ سر جی پیمنٹ ہوگی ہے ہمیں ذرا لاغ ان پیج ہے جی پائی پیمنٹ ہوگی ہے اس کو لاغ ان کس طرح پیج ہوگی ساڑا لاغ منٹا تین منٹ ہوگی جی پوچ رہا ہے ووڈسیپ اے دیں گے wij ہم جاتے جناب ہی ہے انتظار کر رہا ہوں تمام۔ بات سنیں خفت سے بھائی وین میں نے بتا کیا و ، کام اب کس طرح کما و اخت سترن پیڑ کر رہا ہم پیICO گل کر رہا گے مزا آگیا مزا آگیا مزا آگیا مزا آگیا ٹھیک ہے تو اب آئیں زرائن کی پرم سائٹ کے اوپر اور دیکھیں کہ یہ کام کرتے کیسے یہ ٹھیک ہے اب اس جگہ بھی آئے یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے ناظرائن کی ویب سائٹ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیرا گراف ٹائپنگ کا کیا طریقہ ہے سوری یار میرے بال خراب ہو گئے تھوڑا سا شوال کے چکر میں ٹھیک ہے پیرا گراف ٹائپنگ کا ڈیمو ہے جناب اس کے بعد فارم فلنگ کا ڈیمو دیا ہے کہ آپ لوگوں نے فارم فل کرنا کیسے ہے وغیرہ 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 ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ پیکج آپ کو ملے گا با سٹھ سو روپے کا ٹھیک ہے جس میں آپ جی ڈیلی کتنا کمائیں گے اتنا اچھا جی کام ہم نے کرنا ہے پیسے بھی ہم دیں آپ کو سبحان اللہ کیا بات ہے ٹھیک ہے اوپر آئیں زرائے یہ اس جگہ پر یہ والا پیکج دیکھیں جناب یہ پیکج یہ کہتے ہیں جی کہ 51 سو روپے کا آپ لوگوں کو ملے گا یہ اتنا ٹھیک ہے اور آپ اس کا کیا جی اتنا کماؤ سکتے ہیں اتنا کماؤ سکتے ہیں اسی خودوں ہاں کیا سمجھا ہوا ہے ہمیں اوپر آئیں جی ذرا اور اوپر آئیں یہ والا ایک اور پیکج ہے جناب اکیس سو روپے آساری اکتالیس سو روپے والا ٹھیک ہے اس میں آپ 20 سے 40 ڈالر جو ہے وہ ایزیلی کھما سکتے ہیں ٹائپنگ کر کے فلانا دیگنا آپ لوگ بشتر لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے یہ ایڈز دیکھتے ہوں گے رکشوں کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے ٹیکسیوں کے پیچھے یہ کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بات سن لیں یہ سب سے آسان مارکٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے کیسے ایک رکشے والے سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو آپ نے پیچھے یہ پینا فلیکس لگایا ہوتا ہے ٹھیک ہے مارکٹنگ کرنے کے لیے اس کا آپ کتنا پیسہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ جناب ایسا ہوتا ہے کہ پانچ سو ہزار روپے لیتے ہیں ہم مہینے کا اب وہ اے سی والا تھا اس نے پیچھے لگایا ہوتا ہے کہ اے سی روپیر کرنے کے لیے فلان فلان رابطہ کریں وغیرہ وغیرہ ڈیفرنٹ 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 اشتیار ہوتے ہیں تو اس نے پانچ سو سے ہزار روپے بتایا جی کہ ہمیں دیتے ہیں مالک اور ہم مہینہ اپنے پیچھے یہ لگا کے رکھتے ہیں تو کہتا ہے پورے سال کام میں بارہ ہزار روپے دے دیتے ہیں بارہ ہزار روپے کے اوپر یہ پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے معصوم لوگ ہیں جو بولے بن کے یا بن جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں یا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی ان چیزوں کی اور آپ لوگ ان کے چنگل میں فس جاتے ہیں بھائی کام میں نے کرنا ہے پیسے میں کیوں دوں اکل کی بات کرنے والی بات ہے جی وہ ریڈی ہے تو ریڈی لگانے کے لیے پہلے ریڈی بھی میں آپ کو لے کے دوں بھائی وہ بزنس ہے بزنس میں انیسمنٹ ہوتی ہے نوکری میں کوئی انیسمنٹ نہیں ہوتی ہم آپ کے پاس نوکری کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ جو آن لائن جوبز لکھاوا تھا چبل انسان یہ جو بات کر رہا ہے یہ اس نے رکشے کے پیچھے نہیں دیکھا کہ اس نے لکھاوا گیا تھا ٹائپنگ جابز جابز کا مطلب کیا ہوتا ہے نوکری ہوتا ہے نا اور کاروبار ہوتا ہے ایسے یہ جہل لوگ ہیں اس کے بعد سب سے بڑھ کے آپ لوگ جو ہیں نا تھوڑے سے نانسنس کبھی کے بعد حرکتیں کر جاتے ہیں جن سب کی بات نہیں کر رہا کچھ معصوم لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو ان کے چنگل میں فاز جاتے ہیں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یا رکشے کے پیچھے لکھا ہے دیکھو یہ سریام لکھا ہے اس نے اس میں تو کوئی دو نمبر ہی نہیں ہوگی نا جب آپ کال کرتے ہیں اس طریقے سے جیس کیش نمبر آتا ہے پندرہ منٹ بعد لاغن دوں گا پندرہ منٹ کے اندر یہ آپ لوگوں کو ہر سیٹ سے بلاغ بلو کر کے خلی ولی یہ حالات ہیں ان کے باقی اس کا جیس کیش نمبر میرے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کی میں کروں گا ایسی کی تیسی اس کی میں سارے نکلواؤں گا ڈیٹیلز ڈیٹیلز نکلوانے کے بعد ویسے ہی آج کل اللہ کا شکر ہے حکومت میں جہاں باقی لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہاں سکیمرز کے پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے تو میں اس کی ذرا رپورٹ کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ دینا ہے میری مدد کرنی ہے میرے لئے دعا کرنی ہے اسپیشلی آپ لوگوں نے اور باقی ان کو تو میں ایسے ڈنڈے دوں گا نا ان ساروں کو میں ایسا ننگا کروں گا نا آپ لوگوں کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے اور ان کو ایسا سبق سکھائیں گے نا کہ یار بھائی چونہ لگانے کے لیے یار دوخہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ملک کے معصوم لوگ ہی ملیں انکلیشن پریٹ دیکھیں اپنے ملک کے اندر غریب بندے کے پاس بیچارے کے پاس زیر کھانے کے پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ کام کون کرے گا وہ ہی بندہ کام کرے گا نا جس بیچارے کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو یار تمہیں یہ غریب معصوم لوگ ہی ملیں اندرہ لگانے کے لیے اپنے پاکستان ہی ملیں اندرہ لگانے کے لیے اس کی تو ایسی کی تیسی کراتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ دیکھی جائے گی اور آپ لوگ سنسبل رہیں اویر رہیں ایسے لوگوں سے سمجھائی میری بات ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں